مرد کی ترقی و تربیت میں ہمیشہ عورت کا خردار رہا ہے عام طور پر عورت یہ سمجھتی ہے کہ ولایت کے درجہ صرف مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں تقوی اور طہارت میں کمالات حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے ہے عورتیں تو فقط اپنے نماز روزہ سیدھا کر لے اور امور خانداری میں مصروف رہے یہ بہت ہے اور یہی ان کی زندگی ہے حالانکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ اس امت کی خواتین نے دینی میدان میں بھی بہت ترقی اور علمی میدان میں بھی نمائی کامیابی حاصل کی ہے دین کی نشر عشاعت اور پیغام الہی دعوت و تبلیغ میں شب و روز محنت کی اور برایت کی درجات پانے میں بھی وہ مردوں سے پیچھے نہ رہی خدا وحدہ لا شریک لہو کا قرب اس کی معرفت اور اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنا دس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ عورت کا دندار اور دینی علوم سے آراستہ ہونا بس اوقات زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھ ہی خاندان پڑھا تو جب عورتوں میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی طریبیت بھی اچھی ہوگی بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس امت کے ہر کامیاب مرد کی پیش عورت کا کردار نظر آئے گا کبھی بیوی کی شکل میں کبھی ماں کی شکل میں کبھی بہن کی شکل میں کبھی بیٹی کی شکل میں آپ اس امت کے کاملین کی زندگی دیکھیں اس امت کے عابدین کی زندگی دیکھیں اس امت کے مشایخ کی زندگی دیکھیں اس امت کے فقہ کی زندگی دیکھیں اس امت کے علماء محدیسین کی زندگی دیکھیں اس امت کے ہر باکمال شخص کی زندگی دیکھیں آپ کو ہمیشہ اس کی شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا تعاون نظر آئے گا کسی نے کسی عورت کی تربیت نظر آئے گی کسی مومنہ خاتون کا کردار نظر آئے گا ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوا تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے آپ نے اپنے اہلیہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی خوشیتو علی نفسی مجھے کنبل ہو راہو مجھے کنبل ہو راہو مجھے اپنے جان کا خوف ہے ایسے وقت میں اللہ نے آپ کے اہلیہ کے ذریعے سے آپ کو تسلی دیلائی آپ کی زوجہ متحرہ حضرت خطیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا انکا لا تصل الرحیم وتقسیب المعدوم وتقریض ضیف وتحمل الکل بتعین علی نوائب الحق امیر محبوب آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں فقرہ کو کما کے دیتے ہیں مہمان داری آپ کا صبح شام مسغلہ ہے دوسروں کا بوجھ و برداشت کرتے ہیں اور صحیح کاموں میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں آپ کا وصف خاص ہے تو پھر خدا آپ کو کیسے ذائع کر سکتا ہے چنانچہ حضرت خدیدہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو کر دعوت و تبلغ کے کام میں مشغول ہو گئے معلوم ہوا کہ دعی اول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشن میں اعانت کرنے کے سلسلے میں پہلا کردار ایک عورت کا ہے حضرت ابوکر صدیق جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے سفر حجرت کیا آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے اس سفر کو کامیابی تک پہنچانے میں ایک عورت کا قدار ہے جو بیٹی کے شکل میں نظر آتا ہے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپ جاتے ہیں اور اپنا مال حضور کی مدد کے لئے ساتھ لے جاتے ہیں گھر میں حضرت ابوکر کے والد ابو قحافہ تشریف لائے انہوں نے پوچھا ابوکر کہاں گئے بچوں نے کہا وہ تو چلے گئے تو انہوں نے کہا اپنا مال تو سارا نہیں لے گئے حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ نے پتھروں پر کپڑا ڈال کر اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھوا دیا اور کہا کہ دادا ابو کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے دادا مطمئن ہو گئے حضرت آسمہ اپنے والد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر غارتوں میں جاتی دوسری دن جب کھانا لے کر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج چھوٹی آسمہ کے چہرے پر زخم کا نشان ہے اور طبیعت مغموم ہے پوچھا آسمہ کیا بات ہے چھوٹی آسمہ نے کہا چھوٹی آسمہ نے آنکھوں میں آنسو لاتی ہوئے جواب دیا کل میں جب کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو ابو جہل لاستن میں مل گیا اور آپ کے بارے میں معلوم کرنے لگا میں نے اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں ہے اس نے مجھے بہت مارا اس نے بال پکر پکر کر مجھے مارا اللہ کے محبوب میں نے اسے جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے ہے مگر میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی غور کیجئے کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن آخا کے ساتھ اس کی یہ محبت کہہ رہی ہے کہ میری جان تیرے حوالے ہے لیکن محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خریفہ عسانی ہے اور کفر کے لئے اپنے شدت میں مشہور ہے ان کے شخصیت سوارنے اور اسلام کی نعمل سے ان کے بحرہ ور ہونے میں بھی ایک عورت کا قیدار ایک مخلص بہن کے شکل میں نظر آئے گا جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام رانے پر اپنے بہنوئی اور بہن کو زدو قوب کر رہے تھے یعنی حملہ کر رہے تھے ان کو مار رہے تھے ان کی بہن عمر کا تھپر کھا کر زمین پر گرے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد کہا عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو ایمان نہیں نکال سکتے یہ الفاظ ہے تو عمر کے دل میں بجری بن کر گرا دل موم ہو گیا کہا فاطمہ تم کیا پڑھ رہی تھی حیث فاطمہ نے کہا غسل کیے بغیر اس کلام تو نہیں پڑھ سکتے چنانچہ اسی وقت غسل کیا تلاوت کی جب آپ آیت اِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعَبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكِّنِي پر پہنچے تو کہا مجھے مسلمان بانا دو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اسی وقت تشریف لے گئے اور اسلام کی لاساوال نعمت سے مالعمال ہوئے آپ غور کریں کہ یہاں بھی ایک کامیاب ہستی کے پیچھے ایک عورت کا کردار بہن کے شکل میں موجود ہے حضرت اکرمہ کوئی ایک سچا مسلمان صحابی بنانے میں ان کی بیوی کے عمل کا دخل ہے امام غسل رحمت اللہ علیہ کے امامت کے مرتبے تک پہنچانے میں ان کی ماں کی محنت ہے شیخ عبدالقادر شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کو سراجر اولیاء بنانے میں ان کی ماں کی جد و جہد ہے اور بایزد وستامی کو سراجر اولیاء اور خدوط الہتقیہ بنانے میں ان کی ماں کا کردار ہے خاجہ معین الدین چشد رحمت اللہ علیہ سے کون نواقف ہے خاجہ خدوط دین مختیاری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ان دونوں عظیم الشان ہستیوں کے پیچھے آپ کو ماں کے شکل میں عورت کا کردار نظر آئے گا عورت چاہے تو دنیا کی کائی پلٹ سکتی ہے اس لئے کہ انسان کی پہل تربیتگاہ اس کی گود ہے وہ کوشش کے لئے تو اصلاح ہو جائے بگرے ہوئے شوہر سدھر جائے لیکن اس اہم کام کے لئے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تبلی کی تھاب پر باجے کی آواز پر سارنگی کی کی پر گانے کی آواز پر ناچنے والی ماں کی بطن سے بے حیاء عورتوں کے پیر سے بے پرواہ اور بے دین خواتین سے کبھی خالد کبھی خالد بن ولید محمد بن قاسم تاریخ بن سیاد خاجہ معین الدین چشتے خاجہ خطب الدین مختیارے کی کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہو سکتے